لیکن کل کے جلسے میں جو میں نے دیکھی عورتیں ان سے میری بات بھی ہوئی کچھ سے کسی کو ڈر نہیں تھا جی اور بلکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی گھر سے نکالا اور کہا چلو جلسے پر چلیں جو سمینہ بات کر رہی ہیں ایک بہت فیمس کوٹ ہے کاری آزم کا کہ دنیا کی دو بہت بڑی طاقتیں ہیں ایک کلم ایک کلم اور ایک تنوار لیکن ان دونوں طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتا ہوں لیکن آپ نے ایک شایدی سونا کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے بھائی یہ کیا ہوں ہم لوگ آپ کو کریٹ ہم آرے کوئی کریٹ جب آتا تو ہم کوئی مجھے ستاک ایسا تو نہیں ہے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکی یا لڑکا ان کو ماں آپ کہتے ہیں دو کریئرز ہو سکتے ہیں ڈاکٹر یا ڈاکٹر تو آپ نے کہا ڈاکٹر نہیں لیکن ان کے کیس میں سلمان کے کیس میں ڈاکٹری کے سارے جو جرنلز تھے وہ میں نے بنائے ان کے بھی کیونکہ میری امی نے کہا کہ سلمان کی تم سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ڈاکٹر نہیں بننے گا یہ کنڈیشن تھی اس پہ نہیں آپ نے جلدی جلدی تو مجھے تھا اصل میں ہم میڈکل کالیج میں ساتھ تھے لاہور میں تو گٹار پلینگ کا تو شوق جب کا تھا بہت اب لیکن شرط چون منگنی ہوئی تھی تو یہ تھی کہ جب تک ڈگری نہیں نظر آئے گی تب تک شادی نہیں ہو سکتی تو میں نے واقعی وہ پروفیشنل سے بڑی محنت کیا اور بن گا ہے ڈاکٹر اس کے بعد جو ڈگری ہے وہ امی کو میری پیش کی تک میری والدہ کہتی کہ اس لڑکے نے ہمیں دھوکہ دیا میں نے تو ڈاکٹر سے کیونکہ اس کے بعد سٹیتوسکو پتایا اور میں نے گٹار پتایا چھوڑیا آپ سے میں نے پرومیس کیا تھا اب اس کے بعد میں نے میں نے میں نے میں نے سلمان کی سپورٹ کی بکرز اگر آپ کا جنون یا پیشن کوئی چیز ہو اور آپ وہ نہ کریں تو آپ میڈے ہو کر رہ جاتے ہیں اگر یہ ڈاکٹر بنتا ہے اس کو تو خون دیکھ کے بھی بچارے کو سلمان کو جو بلڈ کو دیکھی یہ کونٹ سی بلڈ سو آئی فیلٹ کہ اس کو اگر ہم نے ڈاکٹر بنا دیا ہم تو بڑی مشکل ہو جائے تم نے کہا نہیں میں بیگم کی ساتھ آنگا بیگم کی ساتھ آنگا بیگم کی ساتھ آنگے آمکار پہ ہم ساتھ نہیں آتے آجا آپ نے بتا ہے میں خاندر لیکن یہ کہنا ضرور ہوگا کہ اس میں اصل جو بات ہے ویورز کو بتانے والی علامہ اکوال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں چاکت پراز مگر رکھتی ہے جنون ٹونٹیتھ اینیورسٹی پہ یہ بھی ریکارڈ ہوا ہو ہے اور اس کا مطلب بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے اور یہ حفظ ہوا تھا لیکن یہ نہیں بتا کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے دل کی آواز ہے جسا میرا دل کہتا تھا میوزک 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 اور صرف میرے آپ نے ساتھ پھلیتا ہے کہ مہن بھائی اور مہن بھائی ہے زیادر پاکستانی لیجن نوازہ دل کرے اور یہ جو ایس طیب ہو جائے ہیں مہم میری جو ویسے چھو میں مہن اختر پھر سے ہم ملکہ پاکستان کیا پاکستان سے بیون لیکن جو 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 میں نے پہلے ہو دیکھا کہ جو چیارٹی کا سپریٹ ان کے دل میں دنا انہوں نے ہر چیارٹی کے لیے ایک دہو میں جانا ہے 1998 کی بات ہے ہم شاکت خان ہم میموریل ٹرسٹ کے لیے کینسر ہاستکل کے لیے فنڈز ریز کر رہے تھے جب عمران خان کا بھی یہ شروع ہوا تھا ہاستکل جیتا ہم نے تقریباً بارہ دنوں کے اندر مور دن ون ملین ڈالرز ریز کیے جس کے لیے موہم بھائی you know he was comparing all the shows جنون اور موہم بھائی موہم بھائی اور اس پر میں دیکھتا تھا کہ ان کی اینجی جو ہے کہاں سے آتی ہے یا ایک تو ہوتی نہیں کہ آپ کے پاس stage ہے music ہے drums ہے energy آجاتی ہے لیکن he was a one man show oh he was completely one man and دل سے وہ ہر he was always happy and i remember during the canada show تھوڑا سا لیٹ ہوئے یہ آنے میں اور آپ کو i don't know if you remember at that time ان کو heart کی problem تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں کے ان کے اچانک چاہتا ہارٹ اٹیک ہوئے or something like that تو we were thinking کہ نہیں آئیں گے اور آپ سوچیں اس کے باوجود یہ کیونکہ انہوں نے commitment کی ہوئی تھی i remember یہ کہ انہوں نے commitment کی بہت زیادہ ان میں وہ تھا میری زندگی کے ایک بہت بڑی یاد ہے جو موہم صاحب سے وابستہ ہے وہ میں آپ کو پر ایک کے بات بتاؤں گا لیکن ایک ٹیلی فون کال ہے from mrs. تارک ساتھکابات اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں mrs. تارک کیسے ہیں آپ چیتے ہیں بالکل بلکل ٹھیک تھا صاحب بھائی اتنی دیر سے آپ کا یہ یقین ہے میں لہور سے ٹرائی کر رہی ہوں آپ کو تو کال نہیں مل رہی تھی شکر اللہ کا کہ آپ ہی در کراچی میں آگے مل گئی ہے میں یقین مانے میں اتنی ایکسائیٹڈ ہو رہی ہوں میں کیا کہوں آپ کو اچھا ہمارے ساتھ مہمان ہے سلمان احمد کیسا لگ رہا ہے دیکھ کے سلمان کو کال اچھے لگ رہا ہے یعنی امجد تارکی کے بھائی لگ رہا ہے مجھے یہ کیے ہمارے ان کے بھائی لگ رہے ہیں یہ بھی بتا دیا چلو مسسس تارک سنیں یہ تو بڑی آپ کی طرح تحریف آئی ہے آپ کو مائنڈ کو نہیں کیا سلمان بھائی بالکل مائنڈ نہیں کیا اصل میں ایک فلم کا رول کر رہا ہوں تو اسی روپ میں آیا ہوں میں تو اچھا ہر ہی تھے سائیڈل میں ہے کہ میں بھی ملا کر دیکھتی ہوں شاہد ملی جائے شاہستہ کا دور کی ملا رہی ہوں اب آگے ملی ہے تو تو مسسس تارک اچھا لہور کا پروگرام آفتا جا رہا ہے یقین مانے کہ بچے دیکھتے ہیں میرے میاں اور ایک دن آپ نے وہ دھوتی شلوار پہنی ہوئی تو میرے میاں کہتے ہیں یہ کیا ہے بیٹا یہ دیکھو فاتمہ آگے بھاگے آگے دیکھو یہ کیا ان کو کہتے ہیں تو آپ نے پہنی تھی اور کنفرم کر دیجے جی میں نے دھوتی شلوار پہنی تھی اچھا اچھا میں تو کنفرم کر دیجے اچھا اچھا کنفرم کر دیجے کنفرم کر دیجے اچھا ہم لوگ جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم پوچھیں گے کہ صلما آپ کی ہمتے ہیں اور منسور سے تو بہت ساری باتیں ہوں گی اور سمینہ وہ گناہ آسکتے ہیں کہ آپ کی جو ویلفرر ترسٹر وہ کیسی چل رہی ہے اور کون سے کام چل رہے ہیں اور اور اگر آپ کو گانا سننا چاہتے ہیں مجھ سے ہا منسور سے نہیں you know مستر سلوان ایمد he's ہے and i promise کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے گھومتانا سے واپس آئیں because i love that song i just love that song چھوڑا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جانا کہیں نہیں ہم نے بولایا ایسے مریضوں کو جو مختلف پرسرار بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کے لئے زندگی ایک امتحان بن گئی ہے ہمیں تلاش ہے ایک ایسے مسیحہ کی جو ان کی زندگی کو زندگی بنا دے رابطہ کیجئے اس نمبر پر 0341 2527 234 once again welcome back سمینہ سلمان اور منسور بہت ساری باتوں کے بات ہو رہی تھی سب سپرے تھی بتائیے فلم کونسی کر رہے ہیں تو یہ فرس ٹائم میں اچھلی میں آن ایر یہ بتا رہا ہوں ایک بولی ووڈ کی فلم ہے ریدم بولی ووڈ کی فلم ہاں 2012 میں آ رہی ہے اس پہ میں نے سانٹریک کی سانگز بھی کی ہیں بہر نائس اور اس کی سٹوری لائن میں i'm playing myself are you serious are you playing سلمان احمد i'm playing اندریک بینڈ ہے اور کالج بینڈ وہ جنون فینز ہیں اور وہ جو لیڈ سنگر ہے she's a big fan of mine تو اس نے ساری اپنی سنگنگ اور جو کمپوزیشنز اور میرے پر بیس کی ہیں تو میں اس کی فلم میں آ کے ایک ڈریم میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں with her آپ خواتین کے ڈریمز میں آنا he's playing cupid ابھی ابھی شروع کیا very very nice very nice لوگوں کے قسمت ہوتی ہے مردوں کے خواب پہ بھی نہیں آتا ہوں کیا کیا جائے سالماان احمد ایک مووی سوچو جب یہ یہ ہوسٹنگ کے جوب جو نے بڑی چی جو باتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ کو بولیوڈ کی فلم ملی ابھی آپ نے حال میں اگر آپ اس کو سنیں گے اور وہ پتہ نہیں کونسا ہی گانا ہے you'll see کہ it's very much so point is india میں بڑی عزت کی جاتی ہے of course no question and junoon is like you know in india they look up all the bands look up to junoon so انہوں نے جب میں نے کہا would you like to be in the movie as well so میں نے کہا میں درختوں کی ارگر running کرنا میری تو آدھت نہیں ہے کہتے ہیں you just have to be yourself so i'll do that you know that's amazing that is that is really just act naturally uh ایک telephone call ہے عبد صاحب کی let's take that assalamualaikum assalamualaikum good morning عبد عبد کیسے ہیں صاحب آپ میں بالکل ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم اور آج تو آپ میں اپنے شو میں جنون صاحب اور سرمان بھائی اور ظہور پیدا کر دی ہے اور ہمارے بتیجے وہیں ارطر صاحب کے سرزادے ہیں آپ نے کوئی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علمان میں کو دیکھ کے تو جنون پیدا ہو جاتا ہے اور یہ کہ وہ گھنے یاد آجاتا ہے جذبہ جذبہ جنون 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 ہمت کا آبی آبی یہ ہم سارے بیٹھیں ہمیں سنا دیں تھوڑا سا ٹکڑا اس کا جذبہ جنون کا گائیں گے میں نے کہا ہمیں تھوڑا سا سنا دیں گا کے گا کے ہاں گا کے آبی آبی دنے ہے جذبہ جنون تو تہی مطا ہے جذبہ جنون تو تہی مطا بڑھتی رہے گی یہ قوم یہی آگے ہمارے ساتھ ساتھ نے اس کو نیا گانا بنا دیا بہت زبردرست ہے بہت 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 خوشی کے بہت خوشی اور آپ کا جذبہ ابھی تک فیل ہو رہا ہے کہ کل کی جو ایوینٹ کے باد آپ ابھی تک جو ہیں دوش میں پاکستان میں کیونکہ ہم نیویورک پر رہتے ہیں جب آپ خبر وہاں کی پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا 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 چلسے میٹھے ہوئیتے ایک روک کونسٹ تھا پاکستان کے جھنڈے سب سے بڑا روک سب سے روک روک روک